اسلام علیکم اور آج ہم پاکستان کے دل محلینے والے سفر پر جو آپ کو اس ملک کی حیرت آنگیز جھیلوں کی خوبصورتی سے روشناس کرائے گا پاکستان کی جھیلیں اپنی خوبصورت ورسکون کے لیے مشہور ہیں نیلے پانی سے لے کر سبز وادیوں تک ہر جھیل کیا پنیائی ایک منفرد کہانی ہے نیلے پانی سے لے کر سبز وادیوں تک ہم پاکستان کی قدرتی خوبصورتی کے پوشید اخزانوں کو دریافت کریں گے ہم آنجیلوں کے بارے میں دلچسپ حقائقا اور کہانیاں بھی جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں تو تیار ہو جائیں اس دلچسپ اسفر کے لیے جہاں ہم نہ صرف آنجیلوں کی خوبصورتی کو قید کریں گے بل کھان کے آسپاس کی ثقافتا اور لوگوں کے بارے میں بھی جانیں گے یہ سفر آپ کو پاکستان کی قدرت خوبصورتی ورسکاپتی ورسکے قریب لے جائے گا اور آپ کو آنجیلوں کی سہران گیز دنیا میں لے جائے گا ہمارا پہلا پڑاؤ ہے سیف الملوک جھیل جو کہ ناران کی وادی میں ہے یہ جھیل بہت خوبصورت ہے اور اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں کہتے ہیں کہ اس جھیل میں پریان نہاتی ہیں اور رات کے وقت یہاں کا منظر بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے ہماری اگلیمنزلہ ہے اتاباد جیل جو کہ ہنز ہوئیلی میں ہے یہ جھیلہ پنی خوبصورتی ورسکون کے لیے مشہور ہے دوہزار دس میں آنے والے ایک زلزلے کے بعد ہا جھیل بنی تھی اس زلزلے نے پورے علاقے کو تبدیل کر دیا یہ جھیلہ پنی خوبصورتی ورسکون کے لیے مشہور ہے اس کے نیلے پانی میں پہاڑوں کا ایکس دیکھ کر دلخوش ہو جاتا ہے اس جھیل کا نیلا پانی، آسپاس کے پہاڑ اور امپر جمیبر فیملکرائی کا ایسا منظر بناتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے یہاں کا ہر منظر دکشاور یادگار ہے ہماری آج کی آخری منزل ہے رتی گلی جھیل جو کہ آزاد کشمیر میں نیلم بیلی میں ہے یہ جھیل اپنی خوبصورتی، پرسکون ماحول اور سرسبز وادیوں کے لیے مشہور ہے یہاں کا پانی اتنا صاف ہے کہ آپ جھیل کے نیچے تیرتی ہوئی مچھلیاں بھی دیکھ سکتے ہیں آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے دنیا کے بلند ترین پولو گراؤن کے قریب واقع شندول جھیل کی سیر کو یہ جھیل ہر سال ہونے والے شندولو فیسٹیول کے لیے مشہور ہے جہاں پاکستان اور چین کی تیمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی ہیں ہمارا آخری پڑاؤ ہے لولو سر جھیل جو کہ ناران کے قریب ہے یہ جھیل اپنی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور ہے یہاں کا پانی اتنا صاف ہے کہ آپ اپنا ایکس دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا سفر پاکستان کی خوبصورت جھیلوں کا ہم نے ان جھیلوں کی سیر کی اور ان کی دلکش مناظر کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں